رسول اللہ تین دن سے بھوکوں اگر کوئی ڈبلیگیٹ قریب جگل جاتا اور کوئی سن لیتا کہ اپنے آقا سے گیا ہے آقا جی تین دن سے بھوکوں کرم فرما دیجئے ڈبلیگیٹ کہتا کہ کنگور چل رائے تھا مگر نہیں نہیں مسلمانوں جب پیار سے مانا جاتا ہے محبت سے مانا جاتا ہے تو نبی کرم فرما دی اللہ کی آدھا سے دیتے ہیں اگر ایسے تھوڑی دل میں نفرت تو بغزو اس انداز میں نہیں اس انداز آیا کہ عدب سے دامن ارے پیچھا کے ماندو بچھاؤ دامن رات کا وہ ٹھوڑا ہے رات کا وہ وقت ہے سوا رات کا بجرہ ہے بھارے کا باد ہے اگر کریم آقا کا کرم ہو گیا تو گیڑا بار بار ہے بچھا لو بچھا لو بچھا لو دا نعراء تکبیر نعراء نسانف عدبت مصطفیہ بن قرن جلسہ کا دستان مندی مننسان جفریان صلو علمائی احل سلِق حضرت علامہ مختوب اشرف صحاب ناسی حضرت علامہ مختوب اشرف صحاب قبلہ نعراء تکبیر نعراء نسانف یا رسول اللہ روگ مانگ رہا ہے عدب زدہ من پچھا کے مانگو اے حضور دیں گے ضرور دیں گے اے محبس بھولو عدب زدہ من پچھا کے مانگو اے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو قاسا دلوں کو قاسا بنا کے مانگو اے حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے اے حضور دیں گے کہ دلوں کو قاسا بنا کے مانگو کیے خواہد سے سمجھتے ہوگے کہاں کھاں بنا ساکر والا کھا سمجھتے ہوگے یہ کھاں سمجھتے ہوگے یہ کھاں بنایا جاں سم آگئے مگر جب کاسے کی بات چلیں تو سن آجتے ہیں میرے خواجے کل موزوز ہٹ رہے بات مگر بات چلیں تو تھوڑا سبسو مادرک کے ساتھ ہو رہا ہے تھوڑی سی بات پڑھا خواجے کلیو نواز کو نہ مانتے ہوئی یا نہیں مانتے ہوئی بس بولو بار سبحان اللہ اب دوسرے والے مخالفونے نے کیا کر دیا مالوں میں بولے چھے رجب کو جھٹی ہوتی تھی ختم ختم یہ بتا نہیں ہے اگر اسے جلال آگا کیونکہ جسے دیتا وہی دیتا اندوستان کا راجہ ہے امہ راجہ ہے سب سے امہ راجہ ہے بے غبور تجھے پتا نہیں تو کس کے دن کی جھٹی ختم کر رہا ہے تجھے اس وقت کا پتا نہیں ہے بس کسی لیے میں باسوا آگا ہے نیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا چینل پیپرس کے ذریعے دیکھا ہوگا ہتم اور وہ دو چھوٹی جو ختم ہوئی وہ ہمیں بتائیں گے وہاں بھا مختلط سب میرے بھائی بڑے بھائی یہ بتائیں گے ایک میں بتا دیتا ہوں چھتی کے خواجہ کے چھتی کے ہاں نہیں نہیں خاتم کروں بس میں ختم کروں مگر نیتان تُنہے تحاس نہیں پڑا یہ باتا نہیں ہے کہ میرے خواجہ کا حال جارے تُنہے خواجہ کی ترامت نہیں ہے تُنہے ہسٹری نہیں پڑیا سن سن میرے خواجہ کی نئی نیامت ابھی ابھی آئے ہندوستان میں ممون میں ہندوستان میں ابھی ابھی ایڈیو آ گئے ہیں اج میر کی وادیوں میں ایک راستہ سے گزر رہے ہیں چند مریض ساتھ میں ہیں چند مریض ساتھ میں میرے خواجہ گزر رہے ہیں اور نادان تو نے کس کی چھٹی کو ختم کیا دیکھ دیکھ ادھر سے گزر رہے ہیں تو کچھ جن کے مدھیا پہ چھٹیا مدھیا پہ چھٹیا ہاتھ میں لٹیا کنگیاں میں دھو دیا سمجھ میں نہیں آئی میرے خواجہ گزر رہے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہیں مدھیا پہ چھٹیا ہاتھ میں لٹیا کنگیاں میں دھو دیا پیدن کی گائے کے جا کے درنے لگے پجیا تو میرے خواجہ ادھر سے کانسا کانسا میرے خواجہ کانسا لے گا ادھر سے پہنچے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے جن کے سر پہ چھٹیا ہاتھ میں لٹیا ادھر میں دھو دیا جا کے بیدن کی گائے کے کنگے لگے پجیا میرے خواجہ کانسا لکھا کے بولے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو دیا ادھر میں بھی دیا ادھر خواجہ کانسا لگے پجیا ہمیں بھی دے دو دیا میرے خواجہ کیا بھوڑا لگے تھوڑا سے دے دے تو دیا جنگا اے نازال تری کرچی ختم ہو جائے گی یاد رکھنا تُو نے چھوٹی کسی معمولی آدمی کی ختم نہیں کی ہے ہندوستان کے راجہ کی چھوٹی کو قدم کیا کھبراؤنا میرا خواجہ خود انتظام کر دے کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فقط آئے گا اور کوئی کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں درائے جارہا دھمکایا جارہا یاد رکھنا چھولا لکھے لے جانا نوٹ کر لینا ہندوستان میں جب تک خواجہ غریب نواز کی قبر ہے جب تک ہمیں مٹانے والا بھگانے والا کسی امہ کا نام نہیں ہے رہے ایک تک دے رہے رسالہ خواجہ کا داوار نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا مگر مسلمانوں یاد رکھنا خبرانے مت حکومت خواجہ کے ہاتھ ہے اور یاد رکھنا دے کسی طرف کی یاد جب تک بات بن جاتی جب تک ہمیں کہتا رہتا ہے بات بن جاتی مگر مسلمانوں سے پتائیں نیسے سجدو ہے کہ پتائیں نیٹے کر کس نے دیا تو انہیں چھٹی کر دی ان کی چھٹی کی چھٹی کر دی وقت آئے گا وہ تیڑی چھٹی کر دی مگر سنو سنو تک جیسے سنو تو میرے فاجہ جا کے بولے تھوڑا سا دے 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 دی تو بولے پاگل ہو گیا یہ پیتل کی یہ دے دی چھٹی ہے سمجھا رہی اے فقیر یہ پیتل کی ہے پیتل کی دودھ نہیں دی فاجہ بولے ترہ یہ تو بتا کب سے رازی کر رہا تو بولے بھئی میں بہت دن ہو گیا بہت زمانہ ہو گیا رازی کرتے کرتے میرے فاجہ بولے یہاں کھنگا سا کدر ہڑ جا میں بھی رازی کر کے دے میں مجھے میں بھی رازی کر کے دے دوں میں بھی رازی کر کے دے دوں میرا فاجہ غریب نواز آگے بڑے دل میں مسکرہ رہا ہے سوچ رہا جو ہم کرتے تھے یہ اب ہماری بھی شروع کرتے اب تک تو ہم سے مناتے تھے اب ہمیں شروع ہو گیا ہمارے رنگ رنگ آیا میرے کا نادا تجھے پتہ نہیں ہے لمحات چند نہ گزرے میرے فاجہ آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد پیتل کی گائے پہ ہاتھ رکھ دیا پیتل کی گائے پہ ہاتھ رکھا میرے فاجہ بولے اللہ کے کرم سے دودھ دے اللہ کے کرم سے دودھ دے 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 یہ دیکھ رہا ہے اور ادھر کاسا دودھ سے بھر گیا پیتل کی گائے دودھ دے رہی ہے دودھ سے بھر گیا ہاں ادھر کاسا دودھ سے بھر گیا ادھر کسا دودھ سے بھر گیا بولے فاجہ دیر نہ کر ارے جب تیرے ہاتھ کیا یہ عالم ہے تو جس نبی کو تم مانتا اس کے ہاتھ کا کیا عالم ہے جند ہمیں بھی اپنا بنا لے کرمہ پڑھا لے تو میرے فاجہ بولے مجھے بھیج آئی سنکھے گیا جند ہم پڑھنے لا الہ اللہ وحمد الرسول اللہ مدابرانے کے صرورت میں یہ دیکھنے کے ذات میں کیا ہے جو اندوستان کا راجہ ہے لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے رات کے دیڑھو یہ تمہارے چہرے مسکر آ رہے ہیں اللہ 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 ایک ہے تو اس چین تو کیوں نے سکر آ رہے ہیں اگر الحمدللہ رات کے دیو بجے بھی مسکر آ رہے ہیں تو تو مجھے یاد آ رہا ہے بارہ بجے کے بعد بھی آئے آنکھیں نہ بند ہو سکیں یہ بارہ بجے کے بعد بھی آئے آنکھیں نہ بند ہو سکیں کیوں کہ رسول پاک کے آنے کا انتظار آنکھیں نہ بند ہو سکیں نا آئے تبیر نا آئے مسانت اسحبِ مصطفیٰ کا انفرہ دسائے دستار بندیر عزازہ جا فریانسہ اللوم لماقلی شکیلِ حمد صاحبا روحی نا آئے تبیر نا آئے تبیر آخری بات آکھر بات 처ب کے بولے یا رسول اللہ آگایا میرے نبی تے مزیمت بات یہیں ہوئی تھی نا میرے نبی کے کمبت پہ آ گیا مدار پہ آ گیا بولا یا رسول اللہ خلاب ہے آ گیا آ کے بولا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں میں دین دن سے کچھ نہیں کھایا میں آقا کرم فرما دیجئے میں ادھر کرم فرما دیجئے میری بھیو کا انتظام فرما دیجئے حضرت ابو بکر قدعی کا بیان ہے میں نبی کے مدار پہ مانتے 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 میں سو گیا آگا اگر میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ دیتا تو نبیوں کو نا بھیب کیا دیتا ہوں کیا دیتا ہوں نبیوں کو بھیب میں کیا دکھتے کہ آدم کو ہمارے اببہ ہے نا عمرہ آدم عمرہ آدم کو اللہ بھیب دیتا کسی نبی کو بھیبنی کو ضرورتی نہیں انسان سلسلہ شروع ہو جاتا کام ختم اللہ ہیتنا اور کہتا پورے دن میں ایمان ماری ہو جاتا کیا نہیں ہوتے بہیا بولا بولا محطا رہاں مقالا ہمانا موسیٰ کو جھا موسیٰ کو جھا یا کیا لکمان کو جھا سلیمہن کو جھا کو مسی کو جھا کو ب العTw makan کیوں بیں tapi ایسے تو ا Fernando اور اس کا دوسرے والے اچھا رہا 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 ہے جب سارے نبیئر نے یہی تو بتایا کہ ہدایت کا رہا رہا ہے اور اللہ کیا ضرورت رب نے اعلان فرمایا اس لیے اس لیے کہ میں اپنے بندوں کو سکھا رہا ہوں اے مسلمانوں وہ رب ہوگے پوری کائنا کم مالک ہوگے اگر ایمان تمہیں دیتا تو ڈاریک نہیں ایمان تمہیں دیتا تو ڈاریک نہیں نبی کو بیچ میں وسیلہ بنا لے گے اب میں کہتا ہوں کہ تم بغیر نبی کے وسیلے کٹا رہے ہیں اب جب تجھے عرصہ نہیں دیتا تو اللہ تجھے کیسے دیتا جب اللہ تجھے ڈاریک ہیمان نہیں دی سکتا کہ سوالی نٹھتا توجہ سے میری بات کو سنو مسلمانوں حضرت عبو بکر نبی کے مدار پہ آگئے یا رسول اللہ کرم 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 فرما دیجئے نظر حنایت فرما دیجئے حضرت عبو بکر قطعی کا بیان ہے میں مانتے مانتے نبی کے قبر شریف پہ نبی کے قبر مبارکہ پہ سو گئے سو گیا یہ کیا ہوا نبی کے خلام کہتے ہیں میں سو گیا میں قسمت جا گئی کریمہ کا خواہ میں آگئے حضرت عبو بکر قطعی کا بیان ہے میرے نبی کے مقدس متحر ہاتھ میں ایک روڈی اے بولو یاں کیا سو گئے میرے نبی کے تست کرم میں ایک روڈی ایک روڈی میرے سرکار نے کہا او میرے غلام میں جانتا ہوں تو تین دن سے تو تین دن سے بھوکا ہے یہ روڈی کھا لے ایک بار تو محمد سے بھول دو یاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلام تو بھوکا ہے روڈی کھا لے اگر مانا قربان جاؤ حضرت عبو بکر قطعی کا بیان ہے میں نے عالم خواہ میں روڈی کھانا شروع کر دی آخری بار عالم خواہ میں میں نے روڈی کھانا شروع کر دی کھاتے 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 میں نے خواہ میں آدھی کھا دی میں نے خواہ میں آدھی کھا دی میں نے خواہ میں آدھی کھا دی میں نے آدھی کھا دی اور جب میں آدھی کھائی تو آدھی کھاتے 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 کھات پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بلا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے اور میں بیا کرو تو کیا کرو اب ان مصطفیٰ کی شاہن کو جس طرف اس مصطفیٰ گئے جس طرف اس مصطفیٰ گئے جس طرف اس مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے